ہا اس طرح جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تپیسٹنس کلکلیشن فاردہ ملٹیپل کنڈکٹر کنفیدوریشن اس سے پہلے ہم لوگوں نے تپیسٹنس پڑی تھی سنگل فیز تھی تھری فیز کنڈکٹر اور تھری فیز سسٹم میں ہم لوگوں نے جو تپیسٹنس فائر انڈاؤٹ دی تھی وہ تھی سیمیٹریکل سپیسن تھی تو اسی طور کونٹینیو کر رہے ہیں ہم اب ہمارے پاس جو انتے ملٹیپل کنڈکٹرز ہیں یہاں سے جیسے آپ کے ریزرام میں شو ہو رہے ہیں تنڈکٹر آئی ون ٹو ٹری اینڈ اپ ٹو اینڈ تنڈکٹرز ہیں اور انتے پر جو چارجز ہیں وہ ہیں کیو ون کیو آئی کیو ون کیو ٹو 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 ٹری کیو اینڈ اپ ٹو ٹو جے تو ادھر ہم نے تیسی بھی دو تنڈکٹرز کے بیچ میں لیٹسے ہم آئی اور جے کے بیچ میں ہم پوٹینشل ڈیفرنس معلوم کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو جرنالائز ایکویشن بنتی ہے وہ یہ ایکویشن پور پونٹ سیون ٹو ہے سمیشن تھی فارم میں اور اس میں ہمارے پاس بان اوور ٹو بائی اپسلان آٹ بھی دیا ہوئے اس میں ایک چیز یاد رکھیے تھا کہ جب بھی تے آئی تے برابر ہو دا مینز یہ جو سمیشن فارم میں جو چیز ہے ٹھیک ہے یہ آئی تے برابر ہو دا مینز جیسے کہ آپ یوں تعلنے ہیں کہ یہاں ڈینومنیٹر میں تے ون ون آ جائے یا ٹو ٹو آ جائے یا تھری تھری آ جائے تو وہ بیسکلی کنڈکٹر دا ریڈیس ہے سینٹر سے ٹھیک ہے اور اس کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں آر کے ساتھ یہ آدھے ہم آدھے آنے والے ٹاپکس میں بھی ہم اس چیز کو ذرا چیک کریں دے اور اس کو ہم پڑھ سمجھیں دے دیتیا چیز ہے نیسٹ جو ہے ہمارے پاس نیسٹ is the capacitance of a three phase line with unsymmetrical spacing پہلے بھی آپ لوگوں ساتھ یہ چیز انٹرٹنس والے ٹاپکس میں ہم لوگوں نے ڈیسٹس کیا تھا کہ جب بھی ہمارے پاس unsymmetrical lines ہوتی ہیں تو ان کا جو flux linkیں جو ہوتا ہے وہ equal نہیں رہتا اس میں disturbance produce ہوتی ہے disturbance create ہوتی ہے تو جس دی وجہ سے جو آپ کے پاس drops آتے ہیں تو اس system کو balance ترنے تلیے ہم کیا ترتے ہیں after regular interval conductor کی جو ہے position وہ ہم change تر دیتے ہیں یاد رہے یہ صرف unsymmetrical spacing میں یہ transposition تھی جاتی ہے اور ان conductor کی جو position change ترنا ہے اس طرح ہم transposition یا transpose cycle بولتے ہیں یہ آپ کے پاس سامنے ڈیدرام میں دیا بھی ہوا ہے جیسے یہاں پہ پہلے سائیکل میں conductor a جو تھا وہ first position پہ تھا سیتن فیز میں conductor a جو ہے وہ سیتن position پہ آ دیا اور اسی طرح third cycle میں conductor a جو ہے وہ third position پہ آ دیا تو باتی سی تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سی first cycle میں سی third number پہ ہے سیتن میں number one پہ آ جاتا ہے اور third میں جو ہے وہ سیتن position پہ آ جاتا ہے تو basic purpose جو ہوتا ہے transpose ترنا تھا وہ یہ یہ تھے average capacitance جو ہوتی ہے وہ overall transpose جو ہوتا ہے اس میں overall capacitance آپ کے پاس برابر رہتی ہے اچھا اب جو three phase system ہے تو three phase system کے لئے ہمارے جو equation ہوتی ہے charge equation that is qa plus qb plus qc is equal to zero اب ہم نے جو پہلے equation پڑی تھی یہ equation 4.72 اسی کو use کرتے ہوئے ہم لوگوں نے یہاں پہ vab جو ہے وہ find out دی ہے اس میں یہ چیز یہ یاد رکھے کہ یہ جو آ رہا ہے یہ وہ ہی آ رہا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب three ہے وہ آئی کے برابر ہو جائے ہوتا ہے جو یہ آپ کے پاس vab ہے for the first cycle یہ vab ہے for the second cycle اور یہ vab ہے for the third cycle سیکھا ہے تو ایوریج آپ کے پاس جو vab آپ find out کرتے ہیں تو آپ کے حالے ہیں ان تینوں values کو add کر دیں اور اس کو three سے divide کر دیں تو یہ جو equation 4.77 ہے یہ basically average value ہے vab over the third cycle سائٹلز ٹھیک ہے اس میں بس یہی چیز آپ کو سمجھانی مطلب تھا تو یہ جو اسی تلٹو آئی ہو دا وہ بیسکلی اسی تنڈٹر تھا اپنا ریڈیس ہے جس طرح یہاں پہ یہ آر ہو دیا یہ آر ہے اور اس فیز یہاں پہ بھی یہ آر مینشن ہے یہاں پہ بھی آر مینشن ہے ٹھیک ہے تو بس اس کو آپ نے اس چیز تو سمجھنا ہے اب یہ ہمارے پاس ایوریج ویلیو ہے بی ای بی تھی نیسٹ جو ہے یہ اسی تھی سمپلیفائیڈ فارم ہے اسی ایتویشن ایتویشن 4.77 تو آپ نے جب سمپلیفائیڈ دیا تو آپ کے پاس کچھ یہ ایتویشن بن رہی اس میں چیز نوٹ یہ تھی جہاں یہ یہاں پہ نیومینیٹرز ہیں اور پہلی ٹرم میں جو نیومینیٹر اور دوسری ٹرم میں جو ڈیناومینیٹر ہے یہ بیسکلی جو میٹوٹ میں ڈسٹنس ہوتا ہے اور اس اور اس کو آپ یہ آپ کو میتمیٹکل فارمولا ہے اس کا تو نیومینیٹر اور ڈیناومینیٹر جب اپنے جی ایم ڈی سے ریپلیس کر دیا تو آپ کے پاس جو ریزلٹنٹ ایکویشن بنی وہ یہ ہے آپ کے پاس 4.80 ٹھیک ہے اسی طرح یہ آپ نے وی اے سی بھی معلوم کرنی ہے یہ وی اے سی فائنڈ آوٹ کرنے تب یہی طریقہ ہے اب وی اے سی اور وی اے بھی جو ہم نے فائنڈ آوٹ کر لی ہے تو اسی ایکویشنوں کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ریزلٹنٹ اس کا فائنڈ آوٹ کرنا ہے جو ہے بی اے بی پلس بی اے سی نہیں دونے ایکویشنوں تو آپ ایڈ آن کرنے تو جب آپ نے ایڈ کیا تو آپ کے پاس تو یہ ایکویشن نہیں اور اس کو سمپلیفائی کرنے سے بعد آپ کے پاس یہ ایکویشن بن رہے اس میں ایک چیز آپ نے زمشن یاد رتمی ہے یہ وہ بھی تھری فیسٹ تلیجہ آپ کو بتایا تھا جو کیو اے پلس کیو بی پلس کیو سی اس ایتول ٹو زیرو تھا اسی میں سے آپ نے یہ ایکویشن رائٹ کرنی ہے جو ہے کیو بی پلس کیو سی اس ایتول ٹو مائنس اے تھری فیس سسٹم میں یہ آپ کو پہلے بھی یہ چیز بتائی تھی جو ریزلٹنٹ تھری فیس سسٹم میں یہ ایکویشن جو ہوتی ہیں لائن اور فیس وولٹیج اس کے بیچ میں تو اس کا جو ریزلٹنٹ ہے وہ ہے وی اے بی پلس وی اے سی سی تل ٹو ثری وی اے این اور اس ثری وی اے این کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا یہ جو وی اے این ہے اس تو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا تو یہاں پہ ثری جو ہے وہ ڈینومیٹر میں آ جائے تھا اور آپ نے جو اوپر وی اے بی اور وی اے سی تھی ویلیز فائنڈ آؤٹ تھی ہیں ٹھیک ہے یہ جو یہ ریزلٹنٹ آپ نے فائنڈ آؤٹ دیا ہے اس کو آپ نے ثری سے ڈیوائٹ کر دینا ہے تو آپ کو وی اے این مل جائے تھا تو وی اے این فائنڈ آؤٹ کرنا ہمارا مصد یہ ہے کہ ہم نے لائن ٹو نیوٹرل وولٹیج اور اس کے بعد لائن ٹو نیوٹرل سپیسٹن جو ہے وہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے جیسے تھے آپ کو ابھی میں بتاتا ہوں ہم نے یہاں سے جب آپ کو جس طرح میں نے سمجھا تھا تھا تھری تو ڈیوائٹ کر دینا ہے اور یہ والی جو ویلیو ہے یہ آپ پر اپورٹ کرتے ہیں بی اے این آپ کے پاس آ جائے تھا اور اس کے بعد یہ یہاں پر سی تھی ویلیو آپ جو زیتل ٹو سی ویل فارمورے سے ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں یہ تپیسٹنس بیسٹلی پر فیز ہے یا لائن ٹو نیوٹرل تھی کپیسٹنس ہے اسی طرح جب ادھر آپ کو کپیسٹنس ٹو نیوٹرل ان مائی تلو میٹر فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو آپ کے پاس ایکویشن 4.8 یہ آپ کے پاس دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا نیچٹ جو ہمارا ٹاپک ہے that is the کپیسٹنس افیٹ یا کپیسٹیس افیٹ due to earth surface earth کا کپیسٹنس پہ کیا افیٹ پڑتا ہے یہ ہم نے اس ٹاپ ایٹ میں ڈساس ترنے ادھر ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ زمین یا ارت جو ہے ارت سر فیز کنڈکٹر مٹیرل ہے یا کنڈکٹر ہے ٹھیک ہے اور ہم ارت سے اوپر کچھ فاصلے پر جسٹی ہائٹ ایچ ہے ہمیں چارج کیوں رہتے ہیں جس کا چارج پوزیٹیو ہے تو اس تا جو فلکس لائنز ہیں یا فیلڈ لائنز ہیں وہ الیٹری فیلڈ لائنز تھی آپ یہ ڈائریکشن اور الیٹری فیلڈ لائنز تھی جو ڈائرام ہیں وہ آپ سامنے دیت سکتے ہیں اچھا اگر ہم نے کپیسٹنس فائنڈ اوٹ کرنی ہو ٹھیک ہے تو ہم کچھ ایزمشن یہ دارتے ہیں جس طرح یہ ہم پھر منشن ہیں to calculate the subsistence the negative charge on the earth can be replaced by an equivalent charge of an image تنڈکٹر with the same radius as the overhead تنڈکٹر جیسے ہی اوپر above the ground آپ کے پاس ایک تنڈکٹر ہے اسی طرح تاہید امیجنری تنڈکٹر آپ نے ارت سرفے سے نیچے اتنے ہی فاصلے پر رکھنا ہے ایسے رکھنا ہے اس تھی positive cutie height ادھر h ہے تو negative cutie height بھی h ہو جائے تو ان دونوں charges تے بیچ میں دونوں تنڈکٹر تے بیچ میں height جو ہے وہ result 2 h ہو جائے گی اور یہی فنومنہ یہ جو آپ کے پاس ابھی ہے آپ کو میں نے فنومنہ سمجھا ہے اسی فنومنہ کو ہم نے یہاں پہ implement کرنا ہے basically یہ تین کنڈکٹر ہیں جو تے equal space نہیں ہیں unsymmetrical ہیں آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں a b and c ان a b اور c کنڈکٹر کا images کنڈکٹر جو ہم نے یہاں پہ بنائے ہوئے ہیں جو تے image 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 ان کے اگر آپ spacing دیتے ہیں تو earth surface سے تنڈکٹر a تا جو spacing ہے وہ ہے d a اسی طرح earth surface سے تنڈکٹر c تے جو spacing ہے وہ ہے dc اور اسی same is the case یہ آپ کے پاس d بھی آ گیا لیکن کنڈکٹر a اور کنڈکٹر a ڈیش تے بیچ میں جو spacing ہے وہ آپ نے d a a ڈیش سے شوٹ کی ہے اور اسی طرح c کنڈکٹر c اور کنڈکٹر c ڈیش تے بیچ تے بیچ تے جو spacing ہے اس کو آپ نے d c c ڈیش تے ساتھ شوٹ کی ہے such that their d c c ڈیش is equal to two times the d c same is the case for the d b ڈی بی اور ڈی بی ڈیش اچھے اب ہم نے mathematical کچھ calculations کرنی ہے اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہمیں v a b چاہیے v a b then we obtained as equation 4.74 mention جو ہم نے پہلے equation پڑھی تھی اسی equation تھی basis پہ ہم نے یہاں پہ ڈیڈیویشن میں ڈیڈیویشن کر دی ہے جب ہمارے پاس positive charge ہو دا تو آپ کچھ یہ equation بنتی ہے ٹھیک ہے negative charge تے لئے equation تو یہ بنے تھی لیکن اس میں یہاں جہاں جہاں positive sign ہے وہاں وہاں negative sign آ جائے دا just because جو negative ارکھ سے نیچے جو charges ہیں وہ اپنے negative sign کے ساتھ شور کرنے ہیں تو the total v a b will be equal to v a b positive charge plus v a b negative charge ٹھیک ہے یہ جس طرح یہاں پہ لکھا بھی ہے for negative charge parameters will be the same but will be the sign will be negative so the resultant equation will be اپنے ان دونوں کو add on دیتے ہیں تو add کرنے سے بعد جو resultant equation آئی ہے وہ آپ کے پاس equation 13.92 آئی ہے ہے اب اگر ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ جو تین تندرٹر above the earth پڑے ہیں وہ symmetrical spacing ہے ان کی اور ان تا جو تندرٹر size ہے وہ بھی برابر ہے تو ہماری جو assumptions ہیں یا ہماری جو substitutions ہو جائیں دی وہ تیسے ہو جائیں دی r a is equal to r b is equal to r c which is overall equal to r means تینوں تندرٹر جو ہیں وہ size میں برابر ہے ان کا radius r کے ساتھ آپ نے شو ہوتا رکھی ہے اسی طرح ادھر وہ equal spaced ہیں یا symmetrical spacing ہیں ان کے بیچ میں تو resultant distance ہو دا وہ آپ ڈ سے شو ہوتا رکھی ہے تو یہ equation جو ہم نے previous پڑی تھی 13.92 یہ کچھ اس طرح سے modify ہو جائے دی یہ equation 13.93 اور پھر same is the phase یہ تو جس طرح آپ نے v a b find out تھی ہے اسی طرح آپ نے v b c اور v a c آپ نے find out ترنا ہے ٹھیک ہے اور یہ v c اور v a c جب آپ find out تر لیں دے تو پھر آپ بھی آپ کو پتہ ہے the phase voltage v a n is algebra sum جو ہے v a n is equal to v a b plus v a c divided by divided by 3 یہ equation ہم نے پہلے بھی پچھلے topic میں بھی discuss تھی جہاں پہ یہ mention تھا v a b plus v a c is equal to 3 v a n تو وہی اسی equation کو ہم نے یہاں پہ use دیا ہے اور یہاں پہ v a b اور v a c تھی جب آپ نے values put تھی 3 c divided تر تھی 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 is voltage q is equal to c v formula اپنے use تھی c is equal to c v 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 । ڈ ا ڈ ا آپ پہ دیتے ہیں تو یہ بیسیٹلی ارتھ کا جو ایفیٹ ہے وہ شوتی ہے جا رہا ہے اس ایکویشن کو اس ایکویشن کو ریتویشن تھرٹین پوائنٹ سیمو نائن تو آپ کا مپیریزن کرتے ہیں تو اس میں کیا تھا تو ٹو پائی ایپسلون اور ڈیوائیڈڈ بائی نیچرل اور ڈی اوور آرہا تھا اس میں ارتھا یہ جو فیکٹر ہے یہ دنومنیٹر میں آرہا ہے اور اس والے فیکٹر سے یہ مائنس سبٹریٹ ہو رہا ہے تو اس تا مطلب کیا ہے تا فیکٹ آف ارث اس ٹو انتریز دا تا پیسٹنس تا پیسٹنس انتریز ہوتی ہے ارث تی ایفیٹ تی وجہ سے لیتن نارملی تنڈکٹر تی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ایس تا پیلٹو دا سپیس ان بیٹوین دا تنڈکٹر تو جس تی وجہ سے ارث تی وجہ سے جو تا پیسٹنس ایفیٹ پروڈیوز ہوتا ہے وہ نتلیجیبل ہو جاتا ہے جو نیتھ ٹاپیس ہے ہمارا ڈیٹ وہ ہے تا پیسٹنس آفہ بندل تنڈکٹر تو آپ کو بہلے میں یہ بتاتا جلوں بندل تنڈکٹر ہوتے کیا ہے اور وہ ہم یوز کیوں کرتے ہیں بیسٹلی جب آپ ایکسٹرہ ہائی بولٹیجز پر جاتے ہیں تو وہاں پہ بولٹیج دا ریڈینٹ بہت زیادہ ہونے دی وجہ سے پرونہ لاسز ہوتے ہیں جس دی وجہ سے ریڈیو انٹریفیرنس بھی ہوتی اور پاور لاسز بھی ہوتے ہیں تو اس پولٹیج دی ریڈینٹ کو ریڈیو اس طرح نیتے لیے ایسٹرہ ہائی بولٹیجز پر ہم ایتھ سے زیادہ تنڈکٹر یوز دارتے ہیں تو ٹرانسفر دا سیم اماؤنٹ آف پاور جیسے اب یہاں پہ آپ کو بس شوٹ یہا ہوا ہے یہاں پہ دو تنڈکٹرز ہیں یہ دو تنڈکٹرز ان دا فارم آف بندل ہیں یہ بیسٹلی ایتھ ہی فیس تے دو تنڈکٹر ہے یہ دو تے بجائے تین بھی ہو سکتے ہیں اور چار بھی ہو سکتے ہیں تو لیکن انتی جو سپیس ہند ہے وہ سیم ہی رہے دی اب یہ آپ کے پاس تین سیٹ آف تنڈکٹرز ہیں جو تے بندل شتل میں ہیں اے اے ڈیش بی بی ڈیش اور سی سی ڈیش انتے درمیان جو سپیس ہند ہے وہ ہے ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اور ان کنڈکٹرز تے آپس تے بیچ میں فیزز تے آپس تے جو بیچ تیس پیسین تے وہ دی وان ٹو ڈی وان تھری اینڈ ڈی ٹو تھری ہے اب ہم نے اس میں کپیسٹنس اور وولٹیجز تیر ریلیشن جو ہے وہ ہم نے ڈرائیب کرنا ہے دیتے ہیں ذرا اب چون کے یہ یہ جو آپ کے سامنے جب بندر تن فیدرائشن ہے ایسٹرہ ہائی وولٹیجز تھی یہ ٹرانسپوز ڈائیلیمید یہ سمیٹرکل سپیسین ان میں نہیں ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ون ٹو جو ہے اور ٹو تھری یہ لیس ہیں اس تاں پیل ٹو یہ ڈی وان تھری اس تاں مطلب ان سمیٹرکل سپیسین ہے تو جب ان سمیٹرکل سپیسین ہو دی تو ہم نے جو ٹرانسپوزیشن والا ٹاپک ہم نے پڑھا تھا تو اس ہی تھی لوجک یا اس ہی تھی میتھمیٹل ریلیشن جو ہم نے وہ یوز درنے ہیں یہاں پہ تو اب ہم نے کیا درنے ہیں ہم نے فرسٹ سیٹن اور تھرڈ سیٹشن جو وی اے بی کے ہیں اس پہ ہم نے میتھمیٹل ایکویشن پورٹ کرنی ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس وی اے بی جو فرس سیٹشن دیا ہے وہ آپ کے پاس پچھ یہ ایکویشن بنتی ہے ترٹین پوائنٹ ایٹ زیرو یہ ایکویشن بھی وہ ترٹین آپ کو جب میں نے لاسٹ ٹاپ ایکس میں بتائی تھی اتنے وجہ سامیشن فارم میں تھی یہ وہ انہی ایکویشن تھی بیسٹ پہ یہ ایکویشن ڈائف دی دیں گے ان دہ سیم بے یہ تو تھا فرس سیٹشن پہ سیٹنڈ سیٹشن جو ہے اس لیے جو ایکویشن بنتی ہے وہ یہ ترٹین پوائنٹ ایٹ ون ہے اور تھرڈ سیٹشن کے لیے جو ایکویشن بنتی ہے وہ 13.82 ہے اس میں یہ جو R ہے یہ بیسٹلی ریڈیس آب دہ تنڈکٹر اور یہ ریڈیس آپ تو میں نے بتایا تھا وہ جو سمیشن ریکویشن میں جب تے اس ایتل ٹو آئی ہو جاتا ہے تب آپ نے اس کو ریپلیس تارہ دنے تیسے ریڈیس آب دہ تنڈکٹر سے باتی پیرامیٹرز یہ دی اے سی اور دی اے بی یہ بیسٹلی تنڈکٹرز تھی آپس تھی سپیس اندہ ہے فیسٹ دی آپس تھی سپیس اندہ ہے اسی طرح وی اے سی آپ نے اے سی سیکشن پر بھی آپ نے وہ ائیوئیشن اپلائی دنای ہے ہمکہ پاس بی اے سی فرسٹ سائیکل میں جو ہے وہ کچھ یہ بنتی ہے وی اے سی سی سیکن سائیکل میں آپ کا پاس ایکوئیشن تھرٹین پوائیٹ ٹور بن رہی ہے اور وی اے سی در سیکل میں ہمگذر وہ تھرٹین پوائیٹ ٹوائیے بن رہی ہے اب جوں کے جو آپ کے پاس voltages ہوتے ہیں آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا وہ آپ نے average لینی ہے ان تھی voltages تھی تو پھر average value لینے تلیہ آپ کو جب آپ VAB average یا VAB transpose لیتے ہیں تو وہ کیا ہو تھا ان تین equation کا sum divided by 3 means average آپ نے لینی ہے تو average تو کچھ equation جو ہے وہ 13.8 سے بن رہے same as the case ac portion پہ بھی آپ نے average لینی ہے تو آپ سے پاس جو resultant equation ہے وہ 13.87 بن رہے اب ہمیں پتہ ہے for a balance 3 face system QA QA plus QB plus QC is equal to 0 ہوتا ہے تو اسی basis پہ ہم نے کیا دیا ہے QB plus QC is equal to minus QA تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ BAN find out کرنا ہے means line to neutral voltages find out کرنا ہے اور BAN basically برابر ہوتا ہے VAB plus VAC پہ اب یہاں پہ ہم نے یہ والی equations جو ہیں یہ یہ equations ہیں یہ ہم نے use تکنی ہے کیوں کیونکہ یہ یہ equations actually average ہے ان تینوں equations کا یہ تینوں parameter جو ہم نے پہلے define تیئے تھے جو total voltages جو ہوتی ہیں وہ average ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہ دو equations use کرنی ہے ان دو equations تو یہاں پہ put up دیا تھوڑا simplify دیا QB اور QC تو replace دیا minus QA تھے ساتھ ہمارے پاس V A N تھی جو value آئی وہ 1 over 2 pi epsilon 0 QA natural odd GMD overall یہاں پہ GMD جو ہے وہ basically under root 3 DAB DBC اور DCA تھے برابر ہے تو next جو ہوتا ہمارے پاس وہ جا ہے ہم نے اسی V A N تھی value آجے فردر use تر نی ہے to find the capacitance between line to neutral تو یہ ہمارے پاس capacitance تھی equation بن تھی ہے وہ ہے C is either to 2A over V A N تو simple values put up تھی اور آپ کے پاس جو resultant آیا ہے وہ آپ کے پاس یہ 2 pi epsilon not natural odd geometric mean distance over R E اب یہ جو R E ہے یہ جائے ہے آپ میں اس کے بارے بتا دو the expression of R E is similar to GMR bundled ٹھیک دے اور اس کو آپ نے یہ replace تر دیا ہے یہ دیتھیں ذرا for the bundled conductor equal and radius R E is the equal and radius replaces the radius R of the conductor means آپ نے equal and radius لی جب آپ کپس kapasitans آجے دی line to neutral تب آپ اس مدد سے آپ اس ریٹنز بھی find out سکتے ہیں that hc is 1 over 2 pi fc والے formula سے جب آپ نے find در دی تو آپ کپس یہ equation 13 0.9 1 1 1 1